اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل ایسر ایویوی پی اپریٹ تو دوستو آج کی یہ سپیشل ویڈیو جدید ذریعہ لات کے حوالے سے ہے جی ہم دوستو کاشتکار حضرات کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ ویڈیو ہے تو کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کاشتکار بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کاشتکار اس سے ریلیٹڈ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ جدید مشینری استعمال کرنے سے جو آپ کافی سارا سرمایہ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں تو آج کسیل ویڈیو آپ کو ایسے جدید ذریعہ لات دکھانے والے ہیں جو کہ یوز کرنے سے کاشتکار حضرات اچھا خاصا جو ہے وہ سرمایہ بچا سکتے ہیں تو چلتے دوستو بھائی سے مکمل اپ ڈیٹ لیتے ہیں جدید مشینری کے والے سے تو میرے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میرے ویورز کو اپنا کانٹیکٹ نمبر اور ڈریس بتائیں جی بلکل جی میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو شاپ ہے یہ مین ایدگا چوک سے ملتان روڈ پر بھیلسکل نز ایم سی بی بینک کے میا برادرز مشینری سٹور کے نام سے ہے اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر جو ہے ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور باقی ہمارا کانٹیکٹ نمبر میں ویسے بول دیتا ہوں 0301-133-2148 ہمارا جیز کا نمبر ہے 031-680-2148 ہمارا زونگ کا نمبر ہے اور پلیز میرے ویورز کو اپنا ویٹسپ نمبر بھی بتانا ویٹسپ نمبر جو ہے وہ ہمارے زونگ والے نمبر پہ ہے جو کہ ہے 031-680-2148 اور 0313-7313118 یہ ہمارے ویٹسپ نمبر ہیں آپ کسی بھی ٹائم تقریبا 24x7 ہماری سرویسز جو ویٹسپ پر ہیں وہ اویلیبل ہیں اور نہ کہ صرف اگری کلچرل مشینری بلکہ کنسٹرکشن مشینری گارڈن ٹولز پاور ٹولز ہارڈ ویر کے لحاظ سے بھی آل ان ون ہمارے پاس ساری مشینری اویلیبل ہے آج آپ کو ریویو کرواتے ہیں ہماری شاپ کے سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی سکرینز پر یہ کہتے ہیں جی ملکنگ مشین اسے کہتے ہیں یہ دودھ نکالنے کے لیے جانوروں سے کام آتی ہے اور یہ ترکی کی امپورٹڈ ہے ہمارے پاس جتنی بھی جدید مشینری ہے وہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے لے کے آئے ہیں اس لیے کہ جدت لے کے آئے اپنے بھائیوں کے لیے آسانی آئے کسان بھائیوں کے لیے اور تقریباً سارے جی یہ ڈبل اور سنگل جو ہے یہ اس کے اندر ڈبل کلسٹر ہے یہ ڈبل کلسٹر لیکن سنگل بکٹ اور ڈبل بکٹ کے اندر یہ ملکنگ مشینز آویلیبل ہیں اچھا تو یہ ڈبل اور سنگل میں فرق پتا ہے اس کا یہ ہے کہ دو جانوروں کو ایٹ اٹائم لگا سکتے ہیں آپ اور اس کے اندر جو دو بکٹ ہیں تو آسانی ہے کہ علیدہ علیدہ اس کی کونٹیٹی کپیسٹی زیادہ ہے اس کے ساتھ ڈبل ہی ہے کلسٹر تھن کے لگنے کے اوپر یہ بلکل آپٹیمال ہے بلکل اس کے اوپر پورا بیٹھتا ہے یہ دو گائیوں کے اوپر لگ سکتا ہے اس کے بعد صرف سمپل جو ہے یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے یہ آپ اس کو آن کریں گے اور جی 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 یہ کمپلیٹلی الیکٹرک ہے بجلی پر چلتی ہے جی یہ سک کرنا سٹارٹ کر دے گی اور اپنا دودھ جو ہے وہ جانور کا دودھ نکال کر اس کے اندر لے آئے گی اس کی پرائز جی جی موجودہ جو آج کی پرائز ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے اوپر اوپر ہی ہے یہ والی جو ہے آپ کو ملے گی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی اور وہ والی ملے گی آپ کو ایک لاکھ پچاس ہزار روپے آچھے تو سنگل اور ڈبل مشین کی سٹوریج کپیسٹی کتنی ہے یہ سٹوریج کپیسٹی جو اس کا ٹینک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پچاس لیٹر کا ہے اور اس کے اوپر جو دو ٹینک ہیں یہ چالیس چالیس لیٹر کے ہیں ایک ایک من کے دو ٹینک سنگل کی پرائز ہے ایک لاکھ پچاس ہزار ہے یہ بھی دو گائیوں کے لیے ڈبل کلسٹر اس کے ساتھ ابھی فٹ نہیں ہوئے ہوئے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی دو کلسٹر فٹ ہوں گے لیکن ٹینک اس کا ایک ہے اچھے تو یہ بہت ہی سستہ اور بہت ہی کارامہ دے مینی ٹریکٹر آپ کے پاس موجود ہے اس کے بارے بتائیں یہ بہت ہی بہترین چیز ہے جی یہ کسان بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی ہر طرح سے بچت ہے اسے کہتے ہیں مینی ٹریکٹر یہ سات ہاس پاور نو ہاس پاور تیرہ ہاس پاور اور پندرہ ہاس پاور کی پاور میں آتا ہے یہ گوڑی بھی کرتا ہے اس کے ساتھ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ پھالے یہ پھالے جو ہیں یہ گوڑی کے کام آتے ہیں کھیل کے اندر باغات کے اندر یہ گوڑی کس کس کھیل ہے کس 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 جی جی یہ ہر طرح کی فصل میں اس کی گوڑی بھی کر سکتے ہیں زمین کی تیاری میں بھی کام آ سکتا ہے یہ اس کے علاوہ باغات کے لیے یہ ایسے سمجھ لے جنت ہے باغات میں بڑا ٹریکٹر نہیں چلتا چھوٹا ٹریکٹر نہیں چلتا ہے تو باغات کے اندر یہ بیسٹ مشین ہے کوئی بھی باغات جن کو کرتے ہیں کہ ان کو گوڑی کا مسئلہ آتا ہے ان کے باغات کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اس کو گوڑی کے لیے استعمال کریں اور صرف یہ گوڑی نہیں کرتا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اٹیشمنٹس ہے یہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ اٹیشمنٹس ہے یہ حل ہے اس کے پیچھے آپ حل لگائیں گے تو یہ حل کا کام دے گا یہ پری ہے یہ پری لگائیں گے تو یہ کھیل نکالتا ہے جی 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 اس کے ساتھ یہ ریپر اٹیش ہو جاتا ہے یہ ایتر آئیں گے تو دکھائیں گے یہ ریپر اٹیش ہو جاتا ہے جب یہ ریپر اٹیش ہو جاتا ہے تو یہ بارہ مہینے استعمال ہوتا ہے بارہ مہینے کس طرح یہ گندم بھی کاٹتا ہے یہ چاول بھی کاٹتا ہے یہ ہر طرح کے تمام تر جتنے بھی چارے ہیں وہ سارا کچھ کاٹتا ہے یہ بارہ مہینے استعمال ہونے والا ریپر ہے یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کی کاؤسٹنگ بہت ہی بہترین بہت ہی بچت ہے پیٹرول کی بچت ہے قیمت کی بچت ہے اور کام اس کے بڑے بڑے اس کی پرائز کتنی ہے جی اس کی پرائز رینج مختلف ہے مختلف موڈل جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً پچاسی ہزار سے شروع ہو کے ایک لاکھ چالیس ہزار تک اس کی پرائز رینج آتی ہے اور یہ چھوٹا کتنے ہارس پاور کا ہے یہ سات ہارس پاور کا اس کی جو پرائز رینج ہے وہ پچاسی ہزار سے سٹارٹ ہے جی جی مطلب کہ یہ صرف اولی ٹریکٹر کے جی 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 اولی ٹریکٹر اس کے ساتھ جو اٹیشمنٹس ہیں وہ علیدہ اس کی کاؤسٹنگ ہے وہ علیدہ پیسو اچھے تو یہ اس کے ساتھ موجود ہے یہ کھیلیں مگرہ بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کھیل بنانے کے لئے جو ہے وہ تقریباً دس ہزار سے لے کے سولہ ہزار سے چودہ ہزار کے درمیان میں ان کی اٹیشمنٹس آتی ہیں یہ جو چیز ہے یہ اس کے پھالے ہیں جیسے روٹا ویٹر کے پھالے ہوتے ہیں جو مین اس کا کام ہے جو اس کے ساتھ ملتے ہیں یہ اس کے ٹائر کی جگہ پر لگ جاتے ہیں اور یہ پھر گوڈی کرتا ہے ریپر اٹیش کر لیں گے تو تقریباً اس کی کاؤسٹنگ لاکھ سے اوپر اوپر کی ہے ریپر کی صرف جی 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 ایک لاکھ سے اوپر اوپر کی کاؤسٹ ہے یہ آپ کا ایک سیزن کے کچھ دنوں میں ہی پورا کر دے اچھے تو یہ گندم کی کٹائی میں کتنی کوری جو ہوتی ہے اس کی اور کتنی دیر میں کتنی گندم کی کٹائی کرتا ہے یہ کوریس تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پانچ فٹ کا ریپر یہ پانچ فٹ کا ریپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیڈ تو بندے کے اوپر ہے بندے کی مناسبت کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اس کو تیز چلا سکتا ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ مینی ٹریکٹر کے اوپر ایڈجیسٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بہترین چیز ہے یہ درمیانی سویٹ پر بھی اگر آپ چلائیں نا جی تو چالی سے پنتالیس منٹ کے اندر یہ ایک اکڑ کو بہ آسانی کار دیتا ہے جی 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 ٹائم کی اتنی بچت ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو سب سے حیران کن فائدہ وہ یہ ہے کہ اس ایک اکڑ کے اندر صرف اور صرف ڈیڑھ لیٹر پیٹرول کا خرچہ ہے یعنی کہ تین سو سے چار سو روپے کے خرچے کے اندر آپ ایک اکڑ کی گندم کی یا چارے کی کٹائی کر سکتے ہیں اچھتے یہ پانچ فٹ کی ریپر کو یہ چھوڑے ٹیکٹر کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے یہ بڑا ہی ٹیلر استعمال ہوگا جو کہ پندرہ ہس پاور کا ہے چھوٹا ٹیلر جو ہے اس کے اوپر بھی ریپر موجود ہے وہ چار فٹ کا ہے اس کے لیے پانچ فٹ کرے بڑے کی پرائس اراؤن ون فورٹی ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب قریب پہنگیا یہ اس کا انجن ہے اس کے اوپر یہ کور ہوا ہوا ہے یہ آگے لائٹ کا فنکشن ہے اس کے اندر ڈبل گئر جو ہے ٹائر ٹیوب لیس نہیں ہوتے یہ ٹیوب کے ساتھ ہوتے آپشن ہوتا ہے ٹیوب لیس ڈلوالے یا لوہے والے ٹائر ڈلوالے یہ لوہے والے ٹائر بھی ہوتے ہیں جی ایزلی اویلیبل ہے ہم آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوں گے کبھی آپ کو کمی نہیں آنے دیں گے اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو ہمارے پاس آل سپیر پارٹس اویلیبل ہیں جی تو ویورزو امید کرتے ہیں جدید ذریعی علات کے حوالے سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ جدید ذریعی علات کے حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ کریں گے ان کی پرائس کے حوالے سے اور ان کا کیا کیا فنکشن ہے کن کن کام میں جدید مشینری استعمال ہو سکتی ہے تو مکمل اپ ڈیٹ لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اسی کے ساتھ دیجئے جادت اللہ حافظ